رسطہ ظہور جلد فرما جن آمین اکھیے اپنی آمین دی قبولیت وستے اچھی سلوات پڑو والے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیضر یا رسول اللہ سلامت رو اللہ نے توہاڈی اور میری ہدایت وستے کم و بیش سوالک معصوم نمائند دنیا تے پھیجے ہیں آدم عیسیٰ موسیٰ یوسف یعقوب عدریس شیس علیاس جیسے انبیاء اللہ نے اس واسطے مبعوث فرمائے تاکہ میرا پیدا کردہ بندہ جہنم دا ایدن نہیں بلکہ جنت چلا جائے کل سمجھاوے تا بولنے کوئی گناہ نہیں لیکن میرے محترم کیا مقام و مرتبہ ہے ختمی مرتبت تمام انبیاء اللہ نے مبعوث فرمائے کسے بھی نبی دے مبعوث کرنتے اللہ نے کوئی احسان نہیں جتلایا جدہ زہراد بابنو بھیجیس کریم فرمارے لقد من اللہ علی المؤمنین ازبع سافیہم رسول منہم یتلو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویعلمہم الكتاب والحکمہ او مومنین میں اللہ دا عیسان تواری نجس میں فلیچ ابو طاہر ابو طیب محمد نبھیج چھوڑے اور میرے بھائیوں بزرگوں دوستو عرب دیسہ غلیظ گندہ معاشرہ اتنا اخلاقیات تو گرے ہو یا معاشرہ قرآن نے اس معاشرے دی اکاسی فرمائی کہ عرب دیتنے گمار انپڑ جاہ لوگ جننو اخلاقیات دا کوئی پتہ نہ حقوق اللہ دا کوئی علم نہیں بھرانو بھرادے حقوق دا کوئی علم نہیں کسے نو حمسائیں دے حقوق دا علم کوئی نہیں انسانیت دی قدر کوئی نہیں حتی کہ قرآن نخدائیت نے گرے ہوئی لوگ ہن جیڑے خود آبڑیاں دیا نو زندہ دفن کر دی ایسا معاشرہ رب جس معاشر اللہ نے اپنے مصطفیہ نو بیٹی عطا فرمائی جس دا استقبال کر محمد نے دنیا نو دی دا مقام دسے توجہ ہے جس دی استقبال کر اور اللہ نے اس وقت اعلان فرمایا جدو لوگ نے اطراز زبان درازییں شروع کی تیا کئی بندے آن رب دے ایسے لڑی آکھ لگ پہ اگر مصطفیہ سچا نبی ہوندہ اللہ اولاد بھی دی دا اگر ایک مبعوس برسالت ہے اللہ دا نمائندہ ہے اللہ اس دن نسل جاری کرے آ اولاد دا کرے آ اتنے گستا خان آ کھر لگ پہ ماز اللہ سمم عاد اللہ محمد ابتر ہے بے نام نشان ہے لطف لگ آئے جمل دا احالیان کمال اللہ نے وہید دوری ہلائی فرمایا اِنَّا آتَيْنَا قَلْ قَوْسَر مِرَ سُوْنَا جِدْتَيْنُ بے نام نشان دن مَي اللہ تینو کسیر اولاد دیسا اِنَّا دا نشان ہی کوئی نرہ سی قیامت تک تیری اولاد دنیتیں چل دینا اللہ 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 میرا خیال ہر بندے نو پتا ہے جو آج بھی اولاد رسول اللہ موجود ہے تک قدیقی سے دعویٰ کیتا ہے میں آس دا پتر آس بن غیل دا پتر یا میں نسل ابو صفیان دنیا تے کوئی بھی آئی دعویٰ اُنہ دی اولاد دا نہیں کردا بلکہ آج بھی اس دور چوہدھویں پندر سدی چوہدھویں اولاد رسول سینہ تان کے دنیا نو دست دین اسہ ہائے فرزند زہرہ اللہ نے بیٹی او عطا کی تھی پیغمبر نے دنیا نو مقام دستی بیٹی دیں قرآن آکرے ویسے جاہل لوگ آن دھی جمپ آن تے دھی نو زندہ زمین اچ دفن کر دے اس موقع تے رکھ کے ایک درد دل لے جڑا تو سو شرف حاد مجمج میں ضرور آخ نہ چاند کاش مصطفیٰ دی سیرت تو ایسا درس حاصل کی تو ہو گیا انتہائی افسوس ہے میرے مہترم سامین آج بھی اس زمانے چاہ سے لوگ موجود ہیں جو بیٹی دی پیدائش تے افسوس کرے تھے آج بھی موجود کیا وجہ سبب کیا کیوں بیٹی دی پیدائش تے افسوس کر تیسری بیٹی پیدائش چوتھی بیٹی پیدائش اس عورت نو منحوس شمار کی تا رہی یہ منحوس ہے جملہ سننا نبی آخر زمان ختمی مرتبت جملہ سرکار فرمایا اللہ دے نزدیک بہترین عورت وہ عورت ہے جس دی پہلی اولاد اللہ بھی عطا کر گبرائے بیٹھی ہوگئے بہترین مستور ہوگئے جس دی پہلی اولاد بیٹھی ہوگئے لطف لینہ جملے دا آلیاں کمالا سید المرسلین فرمایا جڑا میرا امتی چار دھیان دی پرورش کرے نا اتران دی پرورش تے نہیں بیٹیاں دی پرورش تے فرمایا میرے آقا نے جڑا چار دھیان پالے پردہ سکھاوے حیاد درس دے افد درس دے میری ظہرادیاں حقیقی کنیز بناوے جنت چو بندہ میں محمد ہمسایہ بڑھ ایسے معاشر اللہ نے مصطفیٰ نو بتول عطا کی تھی اللہ ظہرہ جیسی بیٹی عطا کی تھی جس دی پیغمبر فرما رہے ہیں الفاطمہ تو بضعت من کہ زہرہ میرا حصہ کردار مصطفیٰ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کردار زہرہ شامل نہ ہو تاں فرمایا الفاطمہ تو بضعت من دنیا ندس رہن میں نبی ہان زہرہ نبو دا حصہ میں رسول ہاں تا رسالت دا حصہ معصوم ہاں تا عصم دا حصہ زہد دا حصہ عابد ہاں تا عبادت دا حصہ کسی جہر نے سوڑے لفظ لکھے وارث نبی کے علم کی تنہا بطول تھی پردہ نجی نہ ہوتی تو یہ بھی رسول تھی اللہ سلامت رکھے آباد رو طبیتہ خوش بیٹھی بڑی مہربانی بڑی محبت ویک دو جملے اور یاد آگئے کسی شاعر نے جیدے جناب زہر آد عزت لفظ لکھے بڑے سونے لفظ یقینا محبان سیداد یہاں ٹھر ویسا تو شاعر لکھے مریم بھی اس سے کم ہے مسیحہ سے پوچھ لو مریم بھی اس سے کم ہے مسیحہ سے پوچھ لو خود حاجرہ کنیز ہے سارا سے پوچھ لو شاعر اپنوں کا کیا ہے تذکرہ آدھا سے پوچھ لو شاعر اپنوں کا تذکرہ آدھا سے پوچھ لو جاؤ مباہلہ میں نصارہ سے پوچھ لو سبحان اللہ کیا بات ہے تو انہیز زہرادی عزت پوچھ نہیں مباہل ایچ نصارہ نہیں تو پوچھ جاؤ مباہل میں نصارہ سے پوچھ لو شاعر نے بڑے سونے لفظ لکھ شوہر خلیل اصل تو بیٹے زبی ہیں مریم کا ایک زہرہ کے گیارہ مسیح اللہ سلامت رکھ اللہ نے ایسی بیٹی اتا کی جس تا کردار شامل ہوئے تا کردار مصطفی مکمل ہوئے چلو بی بی دے دو چار فرمان سناو جناب سیداد ہر بندہ جان جائے مشہور ترین جملین ساڑھیں بچے نوی یاد جو بیٹا نعمت بیٹی رحمت اور یاد رکھو نعمت سوال ہو سی رحمت صرف آجر مل سی سوال نعمت رحمت سوال نہیں اللہ نے تیرے باست رحمت بنا کے بھیجی ہے کوئی دی ہو کسی گھر جمع وہ دی باب دی گھر رحمت تو جوان ہو پوے شادی ہو ست اللہ اتنا مقام دی تس حسوم فرمے دیں بیوی شوہر دی مان دی بارس دی دوجہ مقام آئی تری جا مقام فرمے دیں جدا اللہ اس دی گود عباد چکرے نا اللہ نے اس دھی د مقام بڑھ ماب بڑھ جنہ تحت اقدام الام محاد مظروم فرمے دیں ہون پتران دی جنہ اللہ نے ماد قدمت اللہ نے جنت رکھی ماد قدمت لے کوئی بیوی شوہر دی مان دی بارس کوئی ما ہو اللہ نے اس دی قدمت لے پتر دی جنت رکھی زہرہ دی عزت اللہ نے زہران اس باب واس رحمت بڑھ آئے جی عالمین واس رحمت بڑھ کیا زہرہ اس علی دی وارس بنی جی آپ کل ایمان ہے اللہ نے جنہ بطول دی قدمت لے رکھی جی آپ جوانا نے جنہ دی سردار بن کی نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالہ حسین 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 نعر حیدری اللہ کوئی سلامت رکھے محبت فرما رہے ہو اللہ تو انہوں عباد رکھے ایسے معاشرش پیغمبر نے بیٹی دا مقام دس آئیت ساڑی آپ گلت رسومات جاہلانہ کم دی وجہ تو بیٹی جمپ پریشان دے تھی جمپ لوگ افسوس کرے دے پھر کی فائدہ کلمہ پڑھ ایمان نر دس کوئی ہے فائدہ جو عرب دا جاہل گوار ان پڑ بطو قرآن دا دی جمپ ویا چیر سیاہ ہوگئی دیا آج آج بیٹی جمپ پھر کتنا سکھی ہے چودہ سو سال اسلام چھپ کر گئے سارے بھئی ضرورت ہے نا انہ گلہ دی ضروری سمجھ دیو نا گلہ ضروری ایک برد باب دی یونی ورسٹی مجلس حسین دا سکول دا قدران دا پتہ لگ دا جی تو عقید بن دے جی تو توبہ دا درس مل دا شبیر دا زیکر نماز چھوڑا من واسطے نہیں نماز اچھ احضار پہ واسطے اللہ نے ایسی بیٹی عطا کی نارے رسالات یا رسول اللہ نارے حیدری یا علی اللہ سلامت اور میری سین مخدوم کون ایند میں کسے مستور نے سوال کی تھا مخدوم فرماؤ عورت واسطے افضل ترین عمل کے رہے اللہ اکبر کنیدان ظہرہ توجہ کرنا محمد بیٹی تو پچھا جا رہے مخدوم عورت واسطے افضل ترین عمل کے رہے بی بی فرمائے عورت واسطے افضل مل نا غیر مہرم نو بیکھے نا غیر مہرم اسن واسطے یو وجہ ایک دن میری مخدوم اسما بنت امیس نو صدے بی بی فرمائے اسما جدا میں باب نال حبشہ گئی ہم حبشہ میڈیٹھائی مستور دے جناز واسطے ایک تابوت تیار کیتا اسما میرے سامنے انجی دا تابوت تیار کر جناب اسما نے خجور دیا ٹہنیا دینا وہ تابوت تیار کیتا جناب سیدہ فرمایا اسما میں ظہراد دل انجی دا تابوت میرے جناز تیووے تاکہ کوئی میرا بدن بھی نہ بیک سکسے جناز دے وقت بھی کوئی بدن نہ بیک سکسے انہیں مان اردس ازوم فرمائند سلا ستو عمرات حشر حنی الفاتمہ ترہ کی سمدی اور تائسی جیڑیاں برود ماشر میری دہراد نال اٹھی سا ترہ کی سمدی عمرات ان سبرت الاسو اے خلق خلق موجہ پہلی عورت جیڑی شوہر دی بد کلامی تے سبر نال دین گزار چکے پہلی عورت جیڑی شوہر دی بد زبانی تے سبر نال دین چکے اس دہ مطلب بے بھی نہیں جو بندہ بد زبان ہو رہے تو اس نے بھی خیال کریا ہے بد زبان نہیں ہونا چاہیدہ بندین اوباد اخلاق نہیں ہونا چاہیدہ مازون فرمین دین گھار ونجے اہل ایال دے نال بیوی دے نال بچیاں دے نال سونے اخلاق نال پیش بچیاں نال اولاد نال صرف مسکروس ہیں تا اللہ تین عبادت سمار کرے شوہر اہلی عورت جیڑی شوہر بدزبانی تے سبر کرے دو جی عورت عمرات سبرت اللہ غربت زوجہ مازون فرمین دیں دو جی عورت جیڑی زہران آل اٹھی سی او مسطور جیڑی شوہر دی غربت تے سبر کرے شوہر غریب بھی ہوندے نا جی اور بچار چار پائنس ہوتی دھیاری لاکھ آگئے بیوی فرمائے اس چکرے میں ان سیڈی لے کے دیں اس کتھو لے کے دیں کبرائے بیٹھے سارے اللہ سلامت رکھ نا عزوم فرمین او میری زہران دنال اٹھی سی جی غربت اچھ وقت گزارے شوہر فرمیش انیس کی دیا جو کچھ ملے تھوڑا زیادہ جی ملے گزارہ کر کے شوہر دی فرمہ برداری کریں دی رہی بروز معاشر میری بیٹی زہران آل اٹھی اور تیسری عورت عزوم فرمارین جی اپنے آپ نو نام محرم تو محفوظ رکھے سی بروز معاشر میری بطول آل اٹھی کون بطول کیا مقام ہے زہران کنیدان سیدہ درس حاصل کر میری مخدوم بھان زندگی تو درس حاصل کر زندگی گزار نا چان میری بیٹی برنا چان دی تیرے بطول بہترین زندگی گزارنا چاہ دی ہیں مصطفیٰ دی بیٹی تو گزار سے حاصل کر سالی زندگی علی دے گھر گزار کے بطول کوئی بھی فرمیش نہیں کی زہرہ نے کوئی فرمیش نہیں کی ہاں سبرناڑ گزار دن عزتناڑ عفتناڑ نراض نہ ہو تا میں ضروری سمجھ دائے فرمان سناما معصوم فرمیدن جس جیڑی عورت شوہر دی اجازت دے بغیر گھر تو باہر قدم رکھے سی جب تک باہر را سی اللہ دے ملائکہ و سلطہ لانت کرے دے تو ہاڈی بھی دمہ دا رہی ہے جو ہر شاہ پر دیچ پہنچا گلنہ تاو کیا ہو سکتا ہے گلنہ دے بات بندیات مجلس فیل ہو گئی فیل پاس دا میار تیرا میرا اکھ نہیں فیل پاس دا میار ان چودہ چودہ راضی ہو سن تا پاس ہی پاس توں تے میں چوکھی واہ واہ بھی کرئے چودہ راضی ہو سن تا کوئی فیدہ نہیں چودہ راضی ہو سن تا ذکر قبولے تیری صفح ماتم قبولے تیرا خرچہ قبولے یاد رکھو میرے بھائیو انہ دا ذکر سنو صرف کافی نہیں جو بندہ ذکر سنے کافی نہیں نہ ذکر سن کے انہ دی سیرت عمل کرے سین تا چودہ تیری شفاعت کرے سین موازِ بلادتا صلوات اللہ علیہ وسلم عزت دی مالک بطول بہت بڑا مقام مخدومہ دا میرے مولا امیر المومنین ناج البلاغ جملہ فرمایا علی فرمایا لا تسأل ان المرء فنظر کرینہ علی فرمایا کسے دی عزت ویکھنی ہوئی اس نے سوال نہ کر بلکہ دے کسے دی نو کر دا کیا مقام سیرتا اللہ ہوچا سیرتا اللہ تسوکھ ہے زبان تھوڑی اوکھی ہل دیو کسے دی عزت ویکھنی ہوئی اے طریقہ نہیں جو اس تو پوچھ بائی تیری عزت کیا تیرا مقام کیا اس دے مساہب ویک اس دا خادم ویک جو خادم کتنی شان دا مالک مخدومہ دی عزت دے جملے سڑا مات ہوچا یہ بلکہ سے منہ آدھا ایک بندہ ہے وعدہ میں حاج دے رہا دینا گھروں نکلے آنے تو سفر جنگل جمعہ ایک برکہ پوچھ بی بی نٹھی ہے تنہا کلیاں جنگل سفر کر رہی ہے میں قریب بھائی کہ پوچھے بی بی کون ہے اس بی بی آیت قرآن دی پڑھ کیا کھا ہے فَقُلْ سَلَامٌ فَصَوْفَتَ عَلَمُون بندے خدا پہلے سلام دے بعد جمعہ دسے سمیں کہو ہے لطف اللہ بی سارے آئیت اور سلام ہی ختم ہوندہ بیندہ ہے نا پہلے ہی بندے فون تیا دے نا ایلو نا امت مصطفیٰ تسلام دیتا کر اللہ جے تیرے واسطے دعا بڑھائیے توں دعا تو کیوں لستا سلام سنتے دعا جڑا دا پہا سلامو علیکم ہو کے پیاد اللہ تیرے تیرے سلامتی نازل کرے تنازوں فرمائے دے بدلے ہی توں آگ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَخْمَتُ اللَّهِ اللہ تیرے تیرے سلامتی نار رحمت بھی نال چھوٹے چھوٹے اس کے یاد کیتے گر بی بی آگے پہلے سلام دے بعد اچھ میں دسے وہ آدم سلام دیتے میں پھیر آکھئے بی بی اَعَنْتِ مِنَ الْجِنَّ اَمْ مِنَ الْعِنْسَ بی بی جن ہے یا انسان ہے اے ڈار گئے جنگل ایک لے ایک لے اذا بی بی آیت قرآن دی پڑی یا بنی آدم خضو زینتکم اندہ کل مسجد بندہ خدا میں جن نعیم اولاد آدم بچھو میں آکھئے بی بی ٹھیک ہے تو انسان ہے بنی آدم اس جنگل ایک تنہا کلیاں سفر دا مقصد بی بی آیت قرآن دی پڑی وَلِلَّهِ اَلَنَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ بَنِ اسْتَطَعَ اَلَيْهِ ثَبِيلَ بی بی آیت پڑیئے میں سمجھ گیا میں انہوں دا سرئیے میں اہم سفر نہیں کر رہی میں اللہ دے گھار دے حاج دے را دینا سفر کا جگدے بیٹھے جو پچھلے بھی سارے حلی دا فرمان دین اچھ رکھ کے حقیر دے جملے سن دیا ہو جائے حلی فرمائے پہلے ویک خادم دا کیا مکیا آدم اے آکھے بی بی جنگل ایتنہا کلیاں سفر کر رہی ہیں میں ویک ہے تیرے کوڑ کوئی خامن دا سمان نہیں بی بی تینو بھوک بھی ہو سی پیاس ہوئی ہو سی او بندہ دے بی بی پھر آیت قرآن دی پڑیئے وَمَا جَعَلْنَا هُمْ جَسَدَ اللَّهِ يَاقُلُونَ التَّوَامِ بندے خدا اللہ ہی ہو جیہا کوئی بدن بنایا ہی نہیں جیڑا کھامن تو بغیر زندہ رہ سکے جیڑا نہیں بول سکے تُسا کھان تو بغیر رہ سکتے وہ ضروری ہے نا کھانا پر شارتیں ہووے حلال کھان تو بغیر کوئی زندہ نہیں رہ سکے میں آکھا بی بی بسم اللہ اے تھوڑا جیہ کھانے اتنا وہاں فرماؤ بی بی کھانا کھا کے اللہ دی حمد کیتی اللہ دا شکر دا کیتے ہون بھی اے بندے اندر آج بھی بدل گیا کھانا کھا کے بندے ڈکار لیتے جگ دے بیٹھے ہو دارے ڈکار لینا زندہ نہیں بلکہ چیم اللہ لے ولایت فرمارے اللہ حلال رزق دیتا ہی کھا کے نا ایک دفعہ سورہ التوحید پڑھ کے موہ تے ہاتھ پھر چھوڑ اللہ تیرے رزق جب برکتہ ہی برکتہ نادر کھار دے سی اتنا سوکھا جیہ کام میں اے سورہ التوحید دیکھ کی جو ہی سورہ تے کھانا کھا کے پڑھ لیا کار مازون فرمین دے اے کھانا گڑا تیرے شکہ مچ گیا ہے اصلا چودہ زامن آئے اے تینوں نقصان نہیں فیدہ دے سی کتنے سونے سونے نسخیں چھوٹے چھوٹے عمل واسطے ادا بی بی کھانا کھا دے اللہ دی حمد کی تھی میں کہا بی بی تیرے کل سواری کوئی نہیں میرے کل اٹھے آ اٹھتے سوار ہوئے بی بی آیت قرآن دی پڑھ کے دی لوکان فیہ ما آلہتن بندہ خدا مستفادی شریعت قانون غیر محرم مارت غیر محرم عورت تکٹھے سفر نہیں کھا سکت سبحانہ بڑی توجہ نو سلام ہے بھئی وہ توجہ بیٹھے ہو با چاہیے میں کہا بی بی تیرے سوار ہو بھائی میں مارتہ میں پیدل چل ساں بی بی اٹھتے سوار ہوئیے بی بی آیت پڑھئیے سبحانہ اللذی ثقھر لنا حاضہ وما کنہ لہو مکرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمَنْ قَلِبُونَ پڑی چوب دس دی پہ یہ آیت سارے انہوں سفر آڑی یاد اے سفر آڑی یاد ادھا سفر شروع ہویا سامنے کافل نظر آگئے میں کہا بی بی کافل اچھ کوئی واقف ہے تیرا بی بی آیت قرآن دی پڑی المال و البنون و ذینت الخیات الدنیا بی بی آیت پڑی یہ میں سمجھ گیا میں انہوں دس دی پہ یہ کافل اچھ میرے سونے جوان پتر موجود ہیں چل دیا بیا ہے نا میرے نار سفر کر دیا علی دا فرمان رہنے چھ اچھے کمالے آڑے ہیں دی شاہ نے ممداد خان جی جڑے قرآن دی ایتنا سونے کے بھی دات دین دے پہ اکثر بندے چوب کروئی دیں ایتنا پڑی یہ نا بندیاں سمجھو ہے بس سور تے دات دینے ہی سواب ہے نہ قرآن تے بولنا بھی سواب بی بی ایت پڑی یہ نا میرے کافل ای پتر موجود ہیں میں کہے بی بی میں تا تیرے پتران تو واقف نہیں نہ میں انہوں نہ دے نہ جانا میں بی بی پتران دے نہ دا سک دیئے اللہ ہو اکبر اذا بی بی ایک نہیں دو نہیں ترے نہیں چار ایتنا قرآن دیاں پڑی ہیں پڑھ پروگرام ہے چارے میں بھی سنا مجھ بی بی پہلی ایت پڑی ہے وما محمدن اللہ رسول دو جی ایت پڑی ہے یا یا خوزل کتاب بکوہ تری جی ایت پڑی ہے یا داود و انہ جالناک خلیفتن فیل عرض چوتھی ایت پڑی ہے یا موسیٰ انی ان اللہ فخلا نالیک اذا بی بی ایت پڑ دی گئی ہے میں انہوں سمجھان دی گئی ہے بی بی دے ایک پتر دنا محمد ایک پتر دنا داؤ دے ایک پتر دنا یحیائیت ایک پتر دنا موسیٰ تارہ تکبیر اللہ وقت تارہ رسالہ یا رسول اللہ تارہ حیدری یا موسیٰ موازی بلانتار صلی اللہ 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 آدھا ٹیبے تے چڑھ کے میں آوازیں دیتی ہیں محمد داؤد یحییٰ موسیٰ میں جوے جوے نا چاہیدا گیا قافل جو جوان باہران دے جوان باہر آئے نا بی بی جوانہ دے پاسے ڈٹھا ہے پھر آیت قرآن دی پڑی یعبت استاجر ہو انہ خیر من استاجر تلقوی الامین بی بی آئے تو پڑی یہ جیڑی جناب شوائب دی بیٹھیاں نے پڑی قرآن چاہید جیڑی جناب شوائب دی ہیں بیٹھیاں نے آیت پڑی او آیت پڑھ کے آئے دیئے پہ میرے بیٹے اے مزدور اس لیے اجرت ادا کرو اللہ اکبر کائنات قربان کرو ادا جوانہ جے بی جو دی رحمدوی نار کر دے میرے ہاتھ تے رکھے بی بی پھر آیت قرآن دی پڑی ان اللہ یضائف ہو لی میں یشا بی بی اشارہ کر رہی میرے بیٹے جیڑا ڈھیر دے وے اللہ انہو اور دیندہ انہو اور اجرت ادا کرو سر چوی آئے تو جملہ سنے آئے ادا جوانہ اور دی رحمدی نار دیتے میں پریشان ہم اللہ جانے کون بی بی اے تے عجیب بی بی اے میں جیڑا سوال کیتا ہے آیت قرآن دی چپڑی میرے نار بولی اے آیت قرآن دی پڑی خامن دا دا سیاس آیت قرآن دی پڑی چلن دا دا سیاس آیت قرآن دی پڑی جیڑی گل کرن دی آیت قرآن دی پڑ دی میں کیا جوانوں اے کیڑی با عزت با عزمت بی بی اے جیڑی قرآن دو بغیر نہیں بلیں دی وہ مسکران کیا دن تو وہ نہیں جاندہ دا ہے یا امنا فضت جاریت زہرہ ما تقلمت من دو اشرین صلا اللہ القرآن اے ساڑی امیں نائب فضت بطول دی کنیز وی سال ہو گئن قرآن دو دا گئر نبان اللہ سلامت رکھے تو بچیاں نال آباد رو وی سال فضا قرآن تو بغیر نہیں بولی حق بڑھ دے کنیز زہرہ ہوئے نا اس دی قرآن نا محبت ہوئی چاہیے کنیز زہرہ دی قرآن نا محبت ہوئے وی سال فضا قرآن تو بغیر نہیں بولی مکانی واکھو چا سارے رال کے جس بطول دی کنیز قرآن تو بغیر نہیں بولی دے ہو سکتے اے زہرہ قرآن دا کوئی مسئلہ بھل گئی ہوئی واہ بھئی واہ شریفانو رونتے دیر کوئی نہیں لگتے جس دے دل اچھ قبر حسینے جڑا جان دائے اس سے چند اچھ بطول دا باغ جڑ گیا کوئی ضروری نہیں میں بار بار ارز کر دا ہوں اے ذکر اے مجلس اے بارگاہ صرف شیعہ دا تعلق نہیں متہ سمجھو آمن ساٹھے سننی پھر آئے او بھی پیار کر دیں اس گھر دیں آب انہوں بھی محبتیں او بھی جان دیں اس محرم دے چند جڑا لٹے آئی او رسول دا بیڑا او بھی جان دیں اس دین تے اوری کسے دا کوئی خارچ نہیں ہویا خارچ ہویا ہے تا ابو طالب دے گھر دا اللہ توڑی ہیں جائیں دے پر دے سلامت رکھے سوائے اس غم دے کوئی غم نہ بیکھو نا سوچتا سی جس دا باب عالمین دا سردار ہائی آخری وقت آئی نبی دا پاک مصطفیٰ دا سر زہرہ جھولی اچھ رکھی بیٹھی ہے جڑے دھیان دے پیو بیٹھی ہو بابے دے پیار بھریے نظرہ نارویدی پہی آئی یہ دروازی تے دقل باب ہویا ہے آل نبی اجازت ہے میں اندر آماؤں میری سہنہ دیئے میرا بابا بیمار ہے جڑا آئے ہیں ٹور وانی دوبارہ دا کل باب ہویا ہے آل نبی میں اندر آماؤں میری سہنہ دیئے آمان اللہ اس دروازی تے اچھا نہ بول یہ بطول دا درواز ہے جگر پھٹ بنجے دا دار دا کمالے آڈے ہیں بڑے اوکے لفظے تریجی دفعہ ود دقل باب ہویا آل نبی میں کہیں دروازی تے نہیں رکھتا جیتا ہے لفظہ انہا میری سہنہ دے گرم گرم آسو بابے دے چہرے تے ڈھٹھے اللہ دے نبی دے اکھل لیے مصطفیٰ روکیا دے نظار آکے ہیں رو آئے ہیں میری زندگی اچھ کیوں رونی ہے بابا دیکھے نا کوئی دروازے تے آیا کھڑا ہے جیتا بار بار آدھے میں اندر آمنے ہیں اوہ شیعہ سنیوں کہ جانے دنیا بطول دے دروازے تے عزت اس لئے مصطفیٰ تھی دس سارچوں میں آئے اللہ دے نبی رو رو کیا دے زہرہ اللہ تیری بڑی شان بنائی ہے زہرہ یہ کسے دروازے تے نہیں رکھتا ہکو تیرا دروازہ ہے اللہ اس دروازے تے عزت سلامت رکھیا نبی سوکے دھیدہ سر جم کے آدھے دروازہ ایوہ سیا آگتے لکڑیاں ہوئے مرحبا مرحبا واہ بھئی واہ واہ بھئی واہ مکانی ہے واللہ بھئی مکان کبول فرماوے اس غم دے سوا کوئی دنیا دا غم نہ بیکھو دعوت تے فیک رہی سوچ اے بطول دے دکھ سنے کر سمجھے کر غور کی تا کر ہکو دھی آئی مصطفیٰ دی کے وجہ ایتنا رون دی آئی اٹھاوی سفر دنیا تو مصطفیٰ درے اٹھاوی سفر دو ربیو لول تک بطول انتظاراں کرے دی رہی جو کوئی آوے مینو بابے دا پرسہ دے وے کمالے آلے آب بطول دی انتظاروں سے لے مکی ہے جدہ دروازے تے فو جا گئی ہے دروازے تے آوازہ بلند ہوئی ہے ایک ایک لفظ دا میں زامنہ میری سینہ کیا فضہ وائنہ پتہ کر متہ کوئی مکانی آیا ہوگی فضہ دروازے تے گئی ہے واپس فضہ والی ہے فضہ دے چہرے تے موت دے زردی آگیا سبحان اللہ تھکنالی قوم نہیں تو ساں ہونی تا رومن دا موسم میں مکان دا موسم میں میری سینہ دیا فضہ خیر ہے فضہ دیا بطول مکانی کوئی نہیں دروازے تے فوج آگئی ہے میری سینہ دیا فضہ توں رکھ بانجھ ہون میں آپ بیندی ہے مکانی ہوئی ہوئی ہو سوچ کے گئی ہے محمد دی تھی یہاں حیاء چکرے سے دروازے تے اندروں زہرہ آئی باروں فوج آئی میری سینہ دیا کیوں آئی ہو آمن علیہ دین علی نو دربار لے کے منجنے میری سینہ دیا علی دی دربار ہچکڑی لوڑے وہ دین زہرہ دروازہ کھول آسانی نو لے کے جانے میری سینہ دیا اچھا نہ بولو اس دروازے تے ملکل موت رکھ بیندائی آمن علیہ دین دروازہ کھول نہیں تھا دھکا دی سائیں آسان اگلا دی سائیں بی بی آدیا ہے آیا کرو جان دینے اس گار جزار آرہ مرحبا مرحبا اللہ جلائے خیر دیوی شلال اولاد نو آمن علیہ دین زور و الدھن میں نہیں پڑھ دا خدا گواہ نہیں مجھ میں سید بیٹھا ہے میں حد بن کے مافی منگ دا میں نہیں پڑھ دا دروازے نال جیڑا حشر ہویا ہے اشارہ ایتنا کردا صرف جی تنسو سمجھ بن جو عددار دروازے نو کوئی ہو جائی حرکت آئیے مصطفیٰ دی دائی کو وین آئیے دائی میں نو سہارا دے میرا محسن شہید سبحان اللہ سبحان اللہ عجرکم اللہ عجرکم اللہ جڑے بندے نہیں رہو سکے میرے پاس سے بکھی آئے قوم دے بہت بڑے عالم دینا ایران دے ایک دے مجلس پڑھ دے پہا اونا پڑھی آئے جو دروازے دا تھکا یہ جیہا لگا آئی محمد ہی تھی چھن پہی آئی بطول دے مصائب پڑھ دے پہا جو میں تساں شیعہ سننی رون دے پہا لوگ انجے رون دے پہا مجمع چوہ ایک بندہ ہی ہو جائی جڑا اٹھی کے دیوار نال ٹکرہ مار کے رننا ہے اوپڑا نالا مجلس ختم کی تے اس لٹھا ہے وہ بندہ رو رہی ہے قریب آئیں کہ اس دا موٹا علاقہ دے میں پوچھ سکتا ہے محمد دی تھی دے کےڑے دکھ روائے ہی اللہ کرے میں سمجھا لما کےڑے دکھ بطول دے روائے ہی وہاں دے کبلہ سایب میں ہڈیاں دے ڈاکٹر رہا ساری زندگی میرے کولی ہو جائے مریض آن دے رہے میں جان دا اللہ نہ کرے کسی دی ہڈی تروٹ بنجے نا اس دی زندگی کتنی یوکھی ہون دی ہے رون دا اسے گال نوا بطول دیا پسلیاں تروٹ گئی مرحبا مرحبا کر لوں ماتم سوابیں نہ دے رہے عجرکم اللہ میں سچیندہ پیا جس دیاں پسلیاں تروٹ گئی انتاؤں تا دیاں بابا دی سنجے اتنال دس بھی نہیں پھار جزاکم اللہ اللہ جزا خیر دے بھی ایک ویڑ کرو رو تو سمبوں پہو سوڑ رونیو سوائے اس غم دے کوئی غم نہ بیکھو او مکانی وزہ داروں تے دعا منگ دیئی اللہم اجل وفاتی میرا اللہ میں ذہرانو موت دے چاو اٹھارہ سال دے سنجے کوئی دعا منگ دا کدھی پوچھیا تا کار کے وجہ آئی ہکو دھی آئی دے دعا موت دی منگ دیا ایک دوکھ نہیں محمد دی دینوں جی جملہ سنو تا کمالے آڑے ہو آج بھی مظلوم ہے دی محمد دین آج بھی مظلوم ہے جڑے گئے ہو مذینے جنت البکی اچھ بیکھائے ہو جڑے نہیں گئے اللہ لے بنجے اکھی نار بیکھیا ہو بطول دی کبر تے کوئی چھاں نہیں کوئی چراغ نہیں ذہران دی کبر تے سجاد دی کبر دھپتے حسن دی کبر دھپتے کیڑا جور میں نہ دا ایمان ناردسو کہے ایرانی شہر منظر ڈٹھا آئی نا ایران دا کوئی حاجی آئی مدینہ آئی جنت البکی روزہ رسول دے درمیان کھڑا آئی ایک باری روزہ رسول دو ڈٹھا ایک باری بطول دی کبر دو ڈٹھا ایک مجلس کافی نہیں ذہران دے اتنے مسائبیں کئی مجلسوں میں تے ذہران دے مسائب بیان ہو سکتے پر ایک مسائبیں تو سا سون لو ازادارو مکانیو ایڈی دکھی آئی نا آخری ویلے وسیعتیوں کر دی پہ یا علی میرا جنازہ رات دے پر دیا چاہاں یا علی میری کبر دا نشان بی بی آ دیے یا علی میرے جنازے چونہ میں جنہ میرا مو سے نمارا سبان اللہ سبان اللہ یا علی میری کبر دے کس رتنا القرآن پڑی کن شیر نے دا رادیاں وسیعتاں بندی شکل چھ لکھیاں یا دے مکانی بیٹھے ہو پرانا بزرگاں دا بندے شیرہ دے بطول علی نو وسیعت گار کیا دی یا علی میرے غسل دے ویلے میرے پاسے تو ہاتھ جامی ہولے ہولے جڑا چانمو سندہ کاتل ہے نا آوے مییت دے کولے محمد دی دی رو کیا دی یا علی آدھ رات کو زینب میری کبر دے آوے مرحبا مرحبا عجرکم اللہ آدھ رات کو زینب میری کبر دے آوے جتاں پکھی بھی کوئی نہ بولے کل سوم دے سار دے چادر ہووے میری مییت دے وال لکھو عجرکم اللہ آدھ آدھ رو مکانیوں پترن سدیس کئی نٹھا ہووے منظر زمانے دے لوگ بیٹھے ہو نکے نکے بچے چھوٹے بالوں میں نا تے امہ بیمار ہووے چھوٹے بچے پریشان ہوں دے حسنین وکھنا نمانو حالتی ہوں دے میری سین دی دائی دا سہارا لے کے مسلح پہ آدھ پریشان ہووے نا میری سین سدی آئے سونے امہ میں سار پہ رکھے چھوٹے اتاف کی دیگا میرے بچڑے حسنین ونجو نانے دے کبر پہ میری سیاد دے دعا مانگاؤ نانے نو ونج کیا کھا ہے ساڑی امہ بیمار ہے او مکانی وعدہ دارو پترہ نو ٹوریاس نانے دو فضہ نو صدیاس فضہ میں مسلح تے باندھی بیئیاں فضہ بارو کنڈا چاڑ چھوڑی فضہ میرے پوترہ میرے جتنے تک میری تسبیدی آواز آ رہے سمجھے زندہ جدہ میری تسبیدی آواز مکون جے سمجھے محمد دی 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 دکھا توجہ چھٹ گئے فضہ پر میں آدھی بیئیاں آسنین واپس آسنہ میری موت دا بادی چھ دس ہے پہلے میرے پوترہ نو کھانے کھوا میں فضہ ہو سکتا ہے میری موت چھ روج بن جان اللہ جانے میرے آسنین نو کو کھاڑا دس ٹور دیا ہے یا ڈی پریشان آئی آسنین نانے دی کبرتے ہاتھ رکھ کے آدھے بیٹھے نانا نانا ساڑی اممہ ہر ویلے رون دی ہے نانا ساڑی اممہ ساڑی اتنا تسبی نہیں پڑ سکتی نانا ساڑی اممہ بڑی بیمار ہے نانا دعا منگنا یائے ہووے بندہ شیعہ سننی ادادار ہووے آئے نہ کرے ممکنے نئے دعا پہ منگ دی ہے مصطفیٰ دی کبر حلی آوازان دی ہے ٹور بنجو ماں بار گئی آئے کرو چا سارے زہر آدھے عجر کمالاللہ عجر کمالاللہ امان ناردہ سو پترانو پتہ لگے ماں مر گئی ہے آل کےڑے ہوندے کمالی آلے آم پترنائن آم ماں نائی دارا اممائی حسنین پترنائن تاریخ آدھیے بچ دی آن دی آن چوٹیاں ہوائے چھوٹ دی آن دی آن فضہ منظر رٹھائنا کہ حسنہ پیچھے حسینہ فضہ جل دینا لگا آو بشم اللہ جولی ودا کیا دیئے کھانا کھاؤ کھانے دا نا آیا نا حسنہ دے فضہ جل دییاں ماما مرونجن اور پتر کھانے نہیں کھاؤ وہاں دی یہ کھانا کھاؤ وہاں دینا سامانو ملنے جدہ تری جی دفعہ فضہ کیا نا پہلے کھانا کھاؤ اس لے شبیر اگام آدھ کیا دے فضہ میں انہوں سنجان میں کربلا دا غریبا عجر کمالاللہ عجر کمالاللہ جے سون لی ہوئی تا دو جملے مصاب دی اور سونا چھوڑے میں ویک رہے ہاں ہر بندہ بطول دے دکھا تے روندہ پیا فضہ دییا جدہ اس اسرار کیتا ہے نا میں آدھی آز کھانا کھاؤ شبیر پانی پی ہوا دے نہیں میں مانو ملنے فضہ دییا اسرار ودیا یا دروازہ آپ پہ کھول گیا اندروزار آدھ وینائن فضہ آمان دے میں چکیاں پی بھی ادھا اکوال تروٹو بنجیاں میں سارا سارا دے روندی مرحبا مرحبا واہ بھائی واہ مکان کبول انے جڑے زینب دی امان دے دکھا تے روندے پہو شاللہ اس غم دے سوا کوئی غم نہ بیکھو اچار دی راتے اتھاؤں ابتدائی دکھا دی اتھاؤں آغاز کرملا دا ہو گیا نو وینڈ سنانا سار چاو کمالی آڑیا اے تہائی اے منظر زہران غسل ملے کفن ملے غسل دین دی جاتے علی بنگرن نائے پچھے آئے بھائی یا علی کیوں روندے ہو علی ڈھا مار کے آدھین فضا کوئی ہو جائے زخم آئے نجڑ زہر آمینو بنا عجرکو ملاللہ آخری بدہ اینا جدا عجی میں زمانے دا ہونوی رواجے میت کھاری چو نکلن تو پہلے صاحب اولاد میت ہوئے تا دین آؤ مو بیک لاؤ علی حق الماری علی مو و تزویدو ان زیارت امکم یا اولادی جڑا سینے چا دیل رکھ دائے اس دی ہائے ضرور نکل سی جڑا سینے چا پتھرے اس دی اپنی مر دی کمالی آڑیا جد علی آکھین آؤ چھیکڑی وار مانو ملو ساری اولاد آگئے او نہیں آیا جڑا کربلا آدھ مسافر آئے علی آدھن حسین ناظرن دی کوئی حد دون دی ایما آدھا آخری بھی دو مکانی آوجی میں کھڑا دے کیا دے بابا آؤ میری اممہ فخر مریم ہے میں فخر عیسیٰ سبحان اللہ رو لو سبابے انہا راتی اچھ رونے کرو بابا مریم تیتاں سبابے آئے مریم سدھ آئی تاں آج میں اممہ گہرانو تاں مل سوا میں اممہ سدھ سدھا او مکانی او شبیرے کال کی تیے زارہ او دھ کفن دے ماند کھلن لگ بہتا نوے دن دے باد زینب دی ماں پاسے تو ہاتھ چاہے کفنی چو ہاتھ ودا کیا دیا آؤ میرا پجد گھوڑ تو آؤ خالانو تاں مرحبا مرحبا بی بیا دیا آا میرا اممہ دا مہمان بچڑا آؤ میرا مصافر بچڑا مرحبا آج رکو ملالہ آج رکو ملالہ کئی منظر ڈٹھا ہوگے چھوٹے بچے ماں دی میت نکیوے بلدے اللہ جاندہ شبیر آیا ہے ماں دے گلچ مہیں بھائی زہرہ حسین دے گلچ مہیں بھائی وین شروع کی تینے اتنے وین کی تینے آرشہ حلن لگ پی آئے دھمین حلن لگ پی اس لے ہاتھ پی جوابا دے یہ علی پوتر نوما تو جدا کر میری جنت یہ جہوران دے والا کھلے ہوئے اللہ ماتم کبول خوراں دے وین بلا دوں دے پین علی یگا ودن حسین وادن حوصلہ کار تیرے روان دے مو سمدھو میرا بچڑا حوصلہ کارما تو جدا کی تے اور جڑے جملے واس تے میں میند کی دیا وطن آڑے بیٹھو ایمان آڑ میں نو دسو کائی میت چاوڑنی ہوئے کتنے بندیوں دی لوڑ چار بندے شیعہ بیٹھو زنی بیٹھو جاندیو چار بندے میں یتنو چاوڑن آلے ہو دے جڑا بندہ دے شیعہ سنی رو دے رمیو سبندے تے سوال کرے دا محمد دیدہ جنادہ ایک پاوہ آلی چایا ہے دو جا پاوہ سلمان چایا ہے کمالے آڑیا تری جا پاوہ چاوڑن آلہ مرد کوئی نافیز آئے اوڑ رو نرو تیری اپنی مردی ہے چوتھا پاوہ چاوڑن آلے دو چھوٹے چھوٹے با لائے لہ ہسنے نماد میت جائی کھڑے آئے ایلا آدے ودیا نماد سنو چھوڑی ویدی ہے اممہ تیرے بعد سنو کھان مرحبا مرحبا عجر کمال اللہ عجر کمال اللہ سوائس غم دے کوئی غم نہ بے کھو اجازت ہے ایک جملہ ہو رہا کھڑا بطول دا دو خجڑے سن دے پہو ایک جملہ ہو سن لو جمیں ظاہرہ دی وسیعت ہے انجی آدھرہ دلے بطول دا میہ توتھی اللہ کرے میں پڑھ لواؤں دساندہ دار سن لو چاند قدمت دارہ دا جنادہ کی آئی جڑے ماں واندیاں جھولیاں چوم سیب سن دے آئے علید نگاہ پیئے دٹھائے کوئی بچیئے جڑی جنادہ نال ٹردی پھائیے او کمال یاڑی علی آدھرہ دینا حسن کون بچیئے حسن آدھرہ بابا سڑی برن زینب آئے کار چھوڑو زینب دانا یا لید رکھو ماں دا جنادہ پہلے بھیڑ دار چھوڑو حسن آدھرہ برہ دا پردے ریکھڑا لئی کوئی نہیں علی آدھر میری غیرت برداشت نہیں کر دی کہیں دی نظر لائے نب دیکھا تے بے وجہ اے میاں تایا علیہ جتنا برداشت نو کر سکا اللہ جڑے اسے لیاوے آج نہ شرابی نہ دربار آدھرہ دی آئی بابا دی خود بے ودی دے دی آئی بابا دی دی چاد ماتم حسین